بسم اللہ الرحمن الرحیم سب ان کو اگمے چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی مستر بلاول بھٹو صاحب چیف منسٹر آف سندھ مراد علی شاہ صاحب سب اسان جا سینئر رینما پاکستان پیپلز پارٹی جا اسان جا پارلمنٹیرینز پاکستان پیپلز پارٹی جا ورکرز میڈیا اسان جبھار بھینہ اور پوری عوام کے ماضی طرح السلام علیکم سب ان کو اگمے ماتا کے یوں پتائیں چاہی دوں تہے جے کی انتہا اتری عوام میں تے گھنٹسو تھا انموئیوں ثابت تھے تو تہے کورنر گھجانیوں اور محلی سازشاہ یہ کچھ نہ کیوں کرے سکنے جیسے اتری عوام تا سکتا ہے آو اور پاکستان پیپلز پارٹی جا چیئرمن اسائے تے سب بیٹل مانو سیشتے بیٹل سب یہاں ہے پاکستان پیپلز پارٹی تا جی وجہ سا ہے تا عوام دی وجہ سا آو پاہ جے چیئرمن جی وجہ سا پاہ جے چیئرمن جی وجہ سا انہیں جے کانفیڈنس جی وجہ سا آجو ماں کیابنیٹ جو حصو بھی آیا اور تا جی تاکتو حمد جی وجہ سا آیا نہ تا کتنا پاڑھا لتاڑیا سے یہ ٹو ہوئے نا یہ تا جی مہربانی ہوئیوں پاہ جے چیئرمن جو کانفیڈنس ہوئے ہو آو یہ جے کہ دھاند لی بدو بدو یہ جے کو دھاند لیوں دھوکے بازی ہے جے کہ نتیجہ انہوں نے جی پرفارمن جی رہی ہے زیرو آہے او زیرو راندی آو انہ بھتنما رین مانگو جے کہ حکمران آہن یہ ملک کے چاہ سدھاری دا یہ تا پانمو ہی واقف لائن پانجے پانمو تا ان جو نتیجہ ہی ہوا تا عوام کے بے روزگاری گربت اور مہنگائی جے دلدل میں انا لائدہ ہونندہ تو میں ایک اور بات ضرور ارز کرنا چاہوں گا جیرمن صاحب اور سب یہاں پہ بیٹے ہیں پوری عوام سے کہ ایک کوئی جن کو یاد آئی ہمارے جو اسلامیک ریپبلک اور پاکستان کے پرائیم منسٹر صاحب ہیں دن کو ہماری گھوٹکی کے یاد آگئی اور یہاں آکے پہنچے تو اپنے وزٹ میں کیا کیا باتیں یہاں کر گئے ہیں کہ اتنے ریسورسز ہیں اتنی گھوٹکی میں چیزیں ہیں نیچرل ریسورسز ہیں آپ یہ بتائیں کہ گیس کے وزارت آپ کے پاس تو گھوٹکی کا شیر کہا جاتا ہے گھوٹکی وارے مادن کے تا پان بیٹھاؤ پرائیم منسٹر صاحب یہ تو بتائیں کہ یہاں لوکل ایمپلائمنٹ کتنی ہے جو آپ کے یہاں پہ جو بھی آئل ان گیس کے ایکسپلوریشن کمپنیز کام کر رہی ہیں انہوں نے ہمارے لوکلز کو دیا کیا ہے تو اور اور سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات یہ سنیے گا پلیز یہ سنیے گا سب سے بڑی بات گیس ریسورسز گھوٹکی کے نیچرل ریسورسز سندھ کے گیس دکھلے یہاں سے اور چولے چلے پنجاب کے ہم سندھ جو ہے یہ آج تک ہم لکڑیوں سے اپنا چولہ جو ہے روشن کریں یہ کہا کہن صاحب ہے نیازی صاحب اور اس سے بڑی بات کوئلے سے بجلی پیدا ہوتی ہے تو وہ بجلی استعمال ہو آپ کی فیصلہ بات میں تو سندھ کو آپ کیوں اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں پہلے تو ہمارا آگ کے ہونا چاہیے اور گیس کی گیس کی وزارت بھی آپ کے پاس ریسورسز بھی جو ہے منسٹریز بھی یہ وزارت بھی آپ کے پاس ساری چیزیں آپ کے پاس پرائیم منسٹر بھی آپ خود اور پھر آپ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے کیا آپ پہ کچھ فرائض ہے یا نہیں ہے تو یہ خالی آکے سندھ کی عوام کو آکے بتانا کے گربت کے دلدل میں پھس رہے ہیں آپ پہ کیا فرائض ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو بھی سندھ کی چیز ہے وہ آپ لے جائیں دو ہزار پندرہ میں ایک سو پچاس ارب وزارتیں گیسے اڑپ کر لیے یہ آپ بتائیں یہ نیاب کا کیس بنتا ہے یا نہیں آپ نیاب کے کیس کرتے ہیں یہ نیاب کا کیس بنتا ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو ضرور ارز کروں گا سر آپ کی اٹھارویں ترمیم آپ پرائیر منسٹر صاحب آکے یہاں کہہ رہے ہیں کہ اٹھارویں ترمیم جو کہ سب پولٹیکل پارٹیز نے اتفاق سے لائی گئی سب نے اس پہ ڈیسیجن لیا اور اٹھارویں ترمیم نے ملک کا دیوالیا نکال دیا ہے یہ ہمارے پرائیر منسٹر صاحب یہاں کہہ گئے ہیں ان کو کوئی یہ تو بتائے کہ این ایف سی اوارڈ دوہ دار نو میں ہوئے تھے اور اٹھارویں ترمیم دوہ دار دس میں آئی ہے تو اٹھارویں ترمیم کے بعد ماتحیت این ایف سی اوارڈ تو آیا ہی نہیں جو دوہ دار چودہ میں آنا تھا تو دیوالیا کیسے نکلا اٹھارویں ترمیم ایک خوبصورت توفہ ہے اس ملک کے لیے اگر صوبے ہمارے مضبوط ہوں گے تو یہ فیڈلی ملک مضبوط ہوگا اور یہ پاکستان پیپلز پارڈی کا دیا ہوا توفہ ہے پاکستان کو ہمارے ملک کو لیکن لیکن میں یہاں پہ سینئر میرے بہت بیٹھے ہیں میں جونئر ہوں کافی لیکن سیر آپ کے بحافے آپ کی طرف سے آپ کی آواز بنوں گا میں نیازی صاحب کو پرائم منسٹر صاحب کو ایک مشورہ میں ضرور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو اور آپ کی پارٹی کو سیاست کا کوئی پتہ نہیں ہے آپ آئیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی سکول میں آپ کی داخلہ میں کرواتا ہوں جیسے آپ سیاست تو سیکھیں پہلے اور اٹھاروی میں واپس آتا ہوں اٹھاروی ترمیم پہ مجھے پتا ہے باکہ خبر آتا مانو کہ سونے شخصیت لائے تھے ویٹھاؤ کینکہ بودھڑو آپ پر محمد منٹ اتا جاور دوں اٹھاروی ترمیم کے تحت ہاؤزنگ جو ہے صبحی معاملہ ہے اور آپ گھروں کے خواب دکھا رہے ہیں پچاس لاکھ گھر تو یہ گھر وہ گھر صحت صبحی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے آپ صحت کارڈز بنا رہے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو یہ بتائیں یہ مزاق ہے یہ آئین آئین کی سنگین خلاف برزی ہے نہیں اور اس کے علاوہ فیڈرل کو اور سن کو ٹیکس ریونیو شیئر این ایف سی دیتی ہے مجھے تو لگتا ہے اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کے عوام کے نالج میں اضافہ کروں گا کہ ایک سو چالیس عرب روپے ہمارے روک کے بیٹھے ہوئے ہیں سن کے تو اور اوپر سے کہتے ہیں کہ سندھ کچھ نہیں کر رہا کیا سندھ حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے مجھے جو لگتا ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں کہ یہ جو انہوں نے شکست کھائی ہے نا سندھ میں یہ باکڑا گئے ہیں یہ اس سندھ میں شکست کا نتیجہ ہے جو انہوں نے فنڈز بھی روک دیئے ہیں اور سندھ کے وسائل پہ بھی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو جا کے یہ کوئی بتائے کوئی ان کو جا کے یہ بتائے کہ پابندیاں ڈالنے والی سرکار زیادہ نہیں رہ سکتی اور خدا قسم آپ کو وقت سے اندازہ آپ کے آنکھیں کھل گئی ہیں اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ لیکن آپ کے حکومت کا سورج گروب ہونے والا ہے یہ سننے آپ اور اس کے علاوہ ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ ضرور کہ ہمارے لیڈرز کے کیس بدنا میں زمانہ انہوں نے ایک نئی یہ چیز سٹارٹ کی ہے وفا کی سرکار نے کہ زور اندازی کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہمارے لیڈرز کے کیسز بدنا میں زمانہ پنڈی ٹرائلز کے نام سے مشہور ہو رہے ہیں آپ کو پرائیم منسٹر صاحب کیا آپ کو اگر تلا کانسپیریسی کیس کا پتہ نہیں شہید رانی بینظیر بھٹو صاحبہ کہتی تھی کہ مشرف گورپچیف ہے یہ کہا تھا انہوں نے کہ مکائل گورپچیف مشرف ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ گورپچیف دو بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ سارے کے سارے لوگ تقریباً کابینہ مشرف کی یادی تو دلاتی ہے تو گورپچیف دو بھی تو ہو سکتے ہیں ایک مشرف اور ایک آپ تو میں زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ مہربانی کر کے سندھ کو اپنا کام کرنے دیں گھیرا کیوں تنکیا ہوئے آپ کیوں نہیں چاہتے کہ سندھ کے ہمارے لوگ ترقی کریں یاد رکھئے یاد رکھئے اگر بھلاوہ آیا اے بیٹھا انہ سب نوجوان اگر بھلاوہ آئے ہو چیئرمن صاحب جو حکم تھی ہو یہ حلطہ سے اسلام آباد یہ تو لانگ مارچ کندہ سے اسلام آباد تو ہی اور پیرہ میں جتی نہ ہوں دی پا جے یہ گھوٹ کی دی پا جی پیاری عوام پوئی دی اور جے کے جے کے ہے فیٹھا انہوں نے سا کدھو چیندھا اسا سندھ جا ہم درد آیا ہو جے کے چیندھا تھا اسا سندھ جا ہم ہی آیا ہو سب بھڑی ہوئے ہیں دن کونہ ہوں دن کدھو جہاں دی پانے تو نکتا سیدھا اور سندھ جی عوام آپ لوگ یہ سمجھ جائیں پلیز سندھ کی عوام بھا شہور عوام ہے سندھ کی عوام کاغزی اور نکلی میں فرق جانتی ہے تو آخر میں میں آخر میں میں خالی اتنا کہنا چاہوں گا زیادہ ٹائم لے لیا آپ دوستوں کا کہ چیئرمن صاحب آپ نے یہ جو عزت بکشی ہے ہمیں آج آپ آئے ہیں آپ نے یہ صرف خانگڑ کو نہیں اس میں خالی موندوش خان ہوسٹ نہیں ہے اس میں یہاں بیٹھے ہو اس ساری پرسیلٹیز آپ کے ہوسٹ ہیں یہ عوام آپ کی ہوسٹ ہے اور خاص طور پہ خاص طور پہ میں ایک اور آپ سے بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ یہ خانگڑ آپ کا سٹرونگ ہولڈ ہے یہاں پہ آپ کا پاکستان پیپل سوٹی کا جو جھنڈا لہرہ ہے یہ اب ساری عمر لہرہتا رہے گا انشاءاللہ اور آپ کو ایک دفعہ اور بھی ہم تکلیف دیں گے کہ آپ کو ایک دفعہ دوبارہ آنا ہے کیونکہ ہمارے اور پارٹی کے جو یوتھ ہیں ہماری یوتھ کا بڑا شکریہ ہے جو بڑا تین آؤٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ ساری پارٹیز چھوڑ کے آپ کی طرف اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں اور آپ کا حصہ بننے جانے والے ہیں اس کے لئے تکلیف دیں گے تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ اپنے محبوب لیٹر کو سنیں اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا سبھائے پاکستان پیپل سوٹی زندہ باز پاکستان پاہندہ باز